موسیقی اصلی اسرار بندے جنہیں تُو نے بخشا ہے ذوکِ خدائی دونیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی ہمارا یہ پروگرام یہ غازی علامہ اقبال کے اسی شیر سے لیا گیا ہے ہم نے یہ پروگرام کیوں کیا اس کا کیا پس منظر تھا اور اس پوری سیریز سے ہم کیا سبق سیکھتے ہیں آج ہم اس پہ بات کریں گے اللہ کے فضل اور کرم سے آج یہ ہماری غازی سیریز کا آخری پروگرام ہے اور اس میں ہم ان تمام اسباق کو ان تمام رازوں کو ان تمام ہسٹوریکل ریلیجس جیو پولیٹیکل سرکمسٹانسز کو ڈسکس کریں گے کہ جن کو ہم نے پچھلے تمام پروگراموں میں تائرانہ طور پر ایک پینورامک ویو میں دیکھا تھا ہمارا پہلا مقصد تو یہ تھا کہ آپ کو اپنی پرانی چودہ سو سال تاریخ کا تعرف کرایا جائے آپ کو یہ معلوم ہو کہ وہ کون سا وقت تھا جب ہم عروج پہ تھے وہ کون سا وقت تھا کہ جب ہم اپنے آپ کو سٹیبلائز کر رہے تھے اور کس دور سے ہمارا زوال شروع ہوتا ہے یہ چودہ سو سال کا ایک تائرانہ جائزہ ایک پینورامک ویو آپ کو اس طرح مسلح کر دے گا انٹلیکچولی عام کر دے گا ان تمام باتوں کے لیے ان تمام خطرات سے نمٹنے کے لیے ان تمام خوشخبریوں کو قبول کرنے کے لیے کہ جو آئندہ آنے والے وقتوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے لکھتی ہیں ہمارا دوسرا مقصد آپ کو کچھ پرسرار لوگوں سے تعرف کرانا تھا آپ کو یہ بتانا تھا کہ وہ لوگ جو ذوق خدای رکھتے ہیں جو پرسرار ہوتے ہیں جو قوموں کی تقدیریں بدلتے ہیں ان کی صفات کیا ہوتی ہیں ان کے کردار کیا ہوتے ہیں وہ کون وجود ہوتے ہیں جن کو اللہ استعمال کرتا ہے از انسٹرومنٹس آف ڈیوائن ویل یعنی اپنی تقدیر کا شمشیر بنا کر اللہ کس وجود کو استعمال کرتا ہے کون سے وجود تاریخ ساز تقدیر ساز ہوتے ہیں اللہ کے اذن اور حکم اور اجازت سے اور ان میں کیا خصوصیات ہوتی ہیں کہ وہ اللہ کو اتنے محبوب ہوتے ہیں کہ وہ پسند کرتا ہے کہ کائنات کی تقدیر اور تاریخ تبدیل کرنے کے لیے ان وجودوں کو استعمال کریں یہ پرسرار لوگ ان کا ایک سپریچول ڈائمنشن ایک پرسرار پہلو جو دنیا کے سامنے کبھی آتا ہے اور کبھی نہیں آتا لیکن یہ بات ہم تواتر سے دیکھتے آئیں کہ جس شخص نے تاریخ ترتیب دیئے اس میں یہ پرسرار پہلو موجود ہوتا ہے اور تیسرا ہمارا مقصد یہ تھا کہ قوموں کے اروج و زوال کے اسباب کو دیکھا جا سکے یہ دیکھا جا سکے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح بیلنس آف سیولائزیشنز یعنی تہذیبوں کے توازن کو قائم رکھتا ہے کس طرح تہذیبیں اپنے اروج اور زوال کی طرف جاتی ہیں کیسے ان میں ٹکراؤ ہوتا ہے وہ کیا اسباب ہوتے ہیں کہ ایک تہذیب زوال کی طرف جاتی ہے اور دوسری اروج کی طرف لیکن اس کے باوجود جو سٹیٹیجک سیولائزیشنز ہیں وہ تہذیبیں جو اللہ تعالیٰ کے اس خیر و شر کے کھیل کے لئے ضروری ہیں ان کو مکمل طور پر تباہ نہیں کیا جاتا چاہے وہ کفر کی ہو یا ایمان کی اور ہر تہذیب ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹیشن میں بھی رہتی ہے تصادم میں بھی رہتی ہے اور کہیں پر ایک دوسرے کی اگزسٹنس کے لئے ضروری بھی ہوتی ہے قرآن اس کو ڈیفائن کرتا ہے تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ یہ تو وہ دن ہیں یہ تو رائزن فال آف سیولائزیشنز ہیں جو لوگوں میں ہم پھراتے رہتے ہیں قوموں کے درمیان ایسے دن موقع آتے رہتے ہیں اس بات سے قطر نظر کے وہ مسلمان ہیں یہ غیر مسلم ان تمام اسباب کو ان تمام رازوں کو سمجھنے کے لئے کیونکہ آئندہ جو آنے والا وقت ہے جو فیصلے کرنے ہیں جو قوم کی قیادت آنی ہے ان کے لئے یہ لازم ہے کہ قوموں کے اروج و زوال کے اسباب اللہ تعالیٰ کی اس حرمت کے تحت وہ کس قوم کو اروج دیتا ہے اور کس کو زوال یہ تمام معاملات چودہ سو سال کی پرانی تاریخ میں ہماری اس طرح واضح ہیں کہ آندہ آنے والے ہر دور کی جھلک ان میں نظر آتی ہے ایک بات تاریخ میں آپ بہت اچھی طرح نوٹ کریں گے کہ قوموں کے اروج و زوال میں بڑی بڑی امپائرز اور سیولیزیشنز تو غیر مسلموں نے بھی بنائی ہیں چائنیز امپائر بھی ہے بائزنٹائن امپائر بھی ہے ریشن امپائر بھی تھی آسٹرو ہنگیریان امپائر بھی تھے اور اس سے پہلے تھلاکو خان کی تاتاریوں کی ان میں اور دوسری امپائرز میں اتنا بڑا کوالیٹیٹیو ڈیفرنس ہوتا تھا کوالیٹی کا اتنا فرق ہوتا تھا کہ دنیا اس کمپیرزن کو حیرانی سے دیکھتی ہے دیکھیں رومن اور پرشن امپائرز بھی اس وقت موجود تھے جب اسلام پھیل کر اپنی امپائر کو بنا رہا تھا مگر وہاں پر ہیومن رائٹس کی کیا کیفیت تھی رومن اور پرشن امپائرز میں وہاں کا جوڈیشل اور لیگل سسٹم کیا تھا وہاں پر حکمرانوں کا جن پر حکومت کی جاتی ہے ان سے کیا تعلق تھا وہاں تسکیہ تربیت اور روحانیت کا کیا مقام تھا اس کو اگر آپ کمپیر کریں ان تہذیبوں سے جو اسلام نے بنائی آپ ان تہذیبوں سے جو دعوت اسلام کو لے کر اٹھی اور انسانوں کو اللہ کی دعوت پیش کرتے ہوئے پھیلیں تو فرق بہت واضح نظر آ جاتا ہے ایک مادی سنیا پرست اور آخرت سے بے بہرہ سیولائزیشنز تھی اور ایک انتہائی روحانی تہذیب تھی اسلام بنیادی طور پر ایک روحانی تہذیب بناتا ہے جس میں سنس آف ڈیریکشن ہوتی ہے اخلاقیات ہوتے ہیں موریلٹیز ہوتی ہیں رولز آف وار ہوتے ہیں پہلی دفعہ اسلام نے آ کر رولز آف وار دفائن کیے تھے عورتوں کو نہیں قتل کرنا بچوں کو نہیں مارنا پوڑوں کو نہیں داننا مسجدیں عبادت گاہیں مندر چرچ یہ نہیں تبا برباد کرنے درخت نہیں کٹنے فصلوں اور کھیتوں کو نہیں خراب کرنا غلاموں سے اچھا سلوک کرنا ہے وہی کھاؤ جو خود کھاتے ہو وہی غلاموں کو کھلاو ان کے بھی حقوق ہوتے ہیں کائنات نے اس سے پہلے کبھی یہ رائٹس یہ حکمرانی کہ حکمرانی کے انداز یہ ہیومن ریلیشنز اور اس قسم کی ریلیشنشپ بیٹوین رولز آنڈا رول تصور سے پاہر تھی انسانیت کے دنیا کی کون سی تاریخ یہ مثال دے سکتی ہے کہ سیدنا عمر آدھے رستے اونٹ پر بیٹھتے ہیں اور آدھے رستے پیدل چلتے ہیں چونکہ ان کے ملازم کی باری ہوتی ہے اونٹ پر بیٹھنے کی کائنات میں کون سی تہذیب یہ مثال دے سکتی ہے کہ جب فتح کر کے داخل ہوتے ہیں کسی شہر میں تو اس کی تمام آبادی کو معافی دے دی جاتی ہے اور ایک دفعہ نہیں چودہ سو سال کی تاریخ میں یہ اتحاقیات کیا ہوتے ہیں کہ اب بات مکمل طور پر مضبوط اور محکم ہو چکی ہے کہ اسلامی تہذیب کا ایتھاس اور اخلاقیات کیا ہوتے ہیں اگر آپ مسلمان تاریخ کو تائرانہ طور پر دیکھیں تو اس کو تین ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے پہلا دور مسلمانوں کی ایکسپینشن اور فتوحات کا تھا یہ وہ پیریٹ تھا جس میں مدینہ کی ریاست سے نکل کر مسلمان عراق شام خوراستان اس کے بعد افریقہ اور ہوتے ہوئے چین اور اس وقت کی نون دنیا کا جتنا مرکز میڈل ایس گریٹر میڈل ایس سینٹرل ایشیا ایفریقہ اس تمام ریجن پر حتیٰ کی نیچے ہند کی طرف مسلمان پھیلے سرا مومنٹم اور ایکسپینشن میں ہوتی ہیں تو ان کا مزاج اور ہوتا ہے ان کی طبیعت اور ہوتی ہے ان کے ڈائنمکس بلکل اور ہوتے ہیں یہ ایک خاص پیریٹ تھا مسلمان تہذیب کا جس میں ہم نے کچھ غیر معمولی سپاہ سالار اور ایک ایسے وجود پیدا کیے کہ جو اس سے پہلے کائنات نے کبھی نہیں دیکھے تھے مسلمانوں کی تاریخ کا دوسرا فیز سٹیبلیٹی فیز تھا یہ وہ وقت کے جب مسلمان ریاستیں اپنی حدود پر پھیل کر سٹیبلائز ہو چکی تھی اور ان کو باہر سے خطرات کا سامنا تھا لیکن مسلمان اپنے تمام تر انتشار اور کمزوری کے باوجود اس قابل تھے جنگیں اس کی بہت بڑی مثال ہیں کہ جب مسلمان ریاستوں پر باہر سے حملے ہو رہے تھے اور وہ حد متین ہو چکی تھی مسلمان دنیا کی اور غیر مسلم دنیا کی جو پہلی فتوحات کے بعد تیہ ہوئی تھی اسی طرح چاہے وہ بیٹل آف منزکٹ ہو جالا پرسلان لڑے تھے وہاں پر یا یوسف بن تاشفین تھے کہ جو سپین میں مسلمانوں کو سٹیبلائز کر رہے تھے یہ سٹیبلیٹی کی جنگیں تھی سٹیبلیٹی پیریٹ تھا مسلمانوں کا یہاں پر فتوحات نہیں ہو رہی تھی لیکن اپنی حاصل کی بھی اسلامی ریاست کی حفاظت کے لیے مختلف کیمپین تھی اور اس دور کا مزاج اور ہوتا ہے اس دور کے لیے مختلف طرح کے کمانڈرز مختلف طرح کے وجود مختلف طرح کے پرسرار بندے چاہیے ہوتے ہیں جو اپنے زمانے کے مزاج کے مطابق ریسپونس ڈیولپ کر سکے اور تیسرا بڑا فیض اسلامی تاریخ کا وہ جب محمد کا زوال شروع ہو چکا تھا امت کے زوال میں اجتماعی طور پر قوم زوال پذیر ہونے کی وجہ سے اس میں ناامیدی اور مایوسی بہت زیادہ پھیلی ہوتی ہے پھر وہ چھوٹے چھوٹے مزاہمتی گروپ وار آف ریزسٹنس جو لڑتے ہیں چاہے وہ سٹیٹ ایکٹرز ہوں جیسے سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان کی بات ہوئی یا نان سٹیٹ ایکٹرز ہوں جیسے امام شامل یا سید احمد شہید یا عبدالقادر یا عمر مختار ہوں یہ امت کی آبرو رکھنے کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرتے ہیں مگر قوموں کی اجتماعی غلطیوں کی وجہ سے یہ انفرادی نیکیاں یہ جد و جہد یہ جانبازیاں ان کو جنت میں پہنچا کر دنیا کے آگے مثالیں تو چھوڑ جاتے ہیں لیکن قوم کے زوال کو یہ نہیں روک سکتے یہ قوم کا زوال اجتماعی ہوتا ہے اور یہ شاہین اس اجتماعی زوال کو اپنی انفرادی قربانی سے نہیں روک پاتے یہ فطرت کا ایک مزاج ہے یہ تین بڑے بڑے دور آپ کو امت مسلمہ کی تاریخ میں نظر آئیں گے اروج کا دور سٹیبلیٹی کا دور اور زوال کا دور اور اس کے بعد اب ہم دیکھیں گے کہ اب ہم کس دور میں ہیں اور آئندہ کون سا دور آنے والا انشاءاللہ دیکھیں چودہ سو سال کی تاریخ کی تائرانہ جائزے میں ایک بات غیر معمولی طور پر ہمارے سامنے آتی ہے دی کونسپٹ آف سٹیٹیجک سیولیزیشن کلیدی تہذیبوں کا مقام اور ان کا کردار اللہ تعالی نے اس دنیا میں جو تہذیبیں قائم کی ہیں چاہے وہ کرسچن سیولیزیشن ہو جوئیش ہو اسلامک ہو چائنیز ہو ہندو ہو یہ تمام سیولیزیشنز کلیدی ہیں کہ جو کئی ہزار سال سے جب سے یہ قائم ہوئی ہیں اس وقت سے آج تک یہ قائم ہے کبھی کوئی تہذیب دوسرے کو مکمل اور اس کی وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالی نے یہ جو کائنات کا کھیل بنایا ہے اس میں اگر ایک تہذیب باقی تمام تہذیبوں پر غالب آئے اور ان کو ختم کر دے پھر یہ کھیل ختم ہو جائے گا آدم کو رکھا ہے کبھی ایک کو روج ملتا ہے کبھی دوسرے کو اور یہی امتحان ہے یہی آزمائش ہے ایک اسلامی تہذیب جب دوسری تہذیبوں پر غالب ہوتی ہے پھر اس کا ٹیسٹ شروع ہوتا ہے کہ یہ غالب ہو کے کیا کردار ادا کرے گی اور یہی دوسری تہذیبوں کا ہے ان کا چہرہ ان کی اصلیت ان کی ریالٹی ظاہر ہوتی ہے کہ جب وہ اسلامی تہذیب پر غالب ہوتے ہیں ہمیں یہ تاریخ میں اس قدر کسرت سے نظر آتی ہے یہ بات کو اس کو اگنور کرنا ممکن نہیں ہے دیکھئے مثال کے طور پر جب مسلمان سپین میں داخل ہوئے تھے اور کوئی ان کے سامنے رکاوٹ نہیں تھی تو ان کو لے جا کر فرانس کے ساؤتھ میں روک دیا گیا تھا اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی اور ایسی شکست ہوئی تھی کہ بہت عرصے تک مسلمانوں کو اس کی تکلیف ہوتی رہی مگر اگر وہاں پر بھی مسلمان فتحیاب ہوتے تو فرانس سویڈزلینڈ لکسمبرگ اور اس کے بعد پورا ویسٹن یورپ مسلمانوں کے پاس چلا جاتا انگلینڈ تک لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں تھا ویسٹن یورپ کو خاص طور پر جب سے اسلام آیا ہے وہاں اسلام نہ انویجن سے پہنچا ہے اور نہ دعوت کے نتیجے میں بھی وہاں ابھی اتنا امپیکٹ پیدا نہیں ہو پایا اس علاقے کو اس خطے کو رکھا گیا ہے عیسائی تہذیب کی نمائندگی کرنے کے لئے اسی طرح چین کے مرکز میں اسلام کبھی نہیں پہنچا قطعبہ بن مسلم جو کاشغر تک تو پہنچ گیا لیکن اس کے بعد وہاں پر ان کو روک دیا گیا دیوائن انٹرپشن ہوئی پیچھے حجاج کے انتقال ہو گیا قطعبہ کو واپس بلا لیا گیا ورنہ جس مومنٹم میں اس وقت مسلمان بڑھتے جا رہے تھے چینی امپائر جو اس وقت خراج ادا کر رہی تھی مسلمانوں کو کلاپس ہو جاتی وہ تہذیب بھی ختم ہو جاتی مسلمان ہو جاتے سارے لیکن اس تہذیب کو رکھنا ضروری تھا اسی طرح جب مسلمانوں کو خطرہ ہوتا تھا بیٹل آف منزکرٹ کی مثال ہم نے دی جب اللہ پرسلان پوری بازنٹائن امپائر سے آ کے ٹکراتے ہیں اور اس وقت اگر اللہ پرسلان کو شکست ہو جاتی تو خلافت عباس کیا اور پوری مسلمان دنیا تباہ ہو جاتی اور سب سے بڑی مثال تو خود منگولوں کی ہے کہ جب منگول منگولیا سے چلتے ہیں خوراستان اور سنٹرل ایشیا کو رونتے ہوئے باسی خلافت کو تباہ برباد کرتے ہوئے مسلمانوں کے پاس کوئی فوج نہیں ہوتی ان کو روکنے کے لئے اور تین لاکھ کا لشکر مصر کے قریب پہنچتا ہے ہلاکو خان کی قیادت میں بیس ہزار مسلمان اس کے مقابلے پہ ہوتے ہیں اب یہاں پر اللہ کا سٹیٹیجک سٹیک انوالف ہو گیا اگر یہاں براہ راست و مسلمانوں کی مدد نہیں کرتے ہیں تو پھر اسلامی تہذیب کا نام و نشان مٹا دیا جاتا اور یہ چیز اللہ اکسپٹ نہیں کر سکتا تھا پیچھے منگولیا میں بغاوت ہو جاتی ہے فساد ہو جاتا ہے ہلاکو خان کو پونے تین لاکھ فوج کے ساتھ واپس لوٹنا پڑتا ہے پھر وہ بہت بڑا لشکر منگولیانس کا جو سنٹرل ایشیا کی طرف جاتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے یہ دو قیامتیں جب ٹوٹتی ہیں تو تیس چالیس ہزار کی فوج پیچھے چھوڑ کے ہلاکو لوٹ جاتا ہے اور پھر جنگ این الجالوت میں مسلمان اس فوج کو شکست دیتے ہیں اور تاتاریوں کو رول بیک کرنا شروع کرتے ہیں وہ ہسٹری کے ڈیسائسی مومنٹس ہوتے ہیں دیکھیں یہ جنگ بدر میں بھی یہ موقع ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو اس میں پوری وزڈم آف ہسٹری سامنے آ جاتی ہے ہمارے آقا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ بدر سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ یا اللہ اگر آج یہ چھوٹی سی جماعت کٹ گئی تو اس کے بعد قیامت تک کوئی آپ کا نام لینے والا باقی نہیں بچے گا سٹیٹیجک سٹیک دیکھ رہے ہیں آپ کتنا بڑا تھا اور پھر اللہ کیا کرتا ہے غیر معاملی ڈیوائن روحانی امداد آتی ہے ملائکہ کا نزول ہوتا ہے قرآن میں سورہ انفعال پورے واقعات لکھے ہوئے ہیں بات جو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ یہی ہے اسی طرح عیسائی آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بحث کرنے کے لئے مبالہ کرنے کے لئے آخر میں قرآن کی وائتیں آ جاتی ہیں کہ تم اپنے اولاد اور بچوں کو لے کر آ جاؤ ہم اپنی اولاد بچوں کو لے کر آ جاتے ہیں اور جو جھوٹا ہوگا اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے گا مگر جب مسلمانوں اور اللہ کی طرف سے یہ چیلنج اس وقت کے عیسائیوں کو دیا گیا تو وہ عیسائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے پر مبالہ کرنے کے لئے آئے ہی نہیں اور صرف حضور کو اور اہلِ بیعت کو دیکھ کر واپس لوٹ گئے کہ ایسی چہروں اور ایسی وجودوں کے ساتھ ہم مقابلہ نہیں کرنا چاہتے کہ اللہ کی لانت ہم پہ پڑی تو ہم تباہ ہو جائیں گے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آج عیسائی مقابلے پر آ جاتے تو اس کے بعد دنیا میں کوئی عیسائی باقی نہ رہتا دیکھیں یہ بھی وہی وزڈم ہے جس کی مثال پہلے بدر کے حوالے سے دی گئی تھی کوئی عیسائی دنیا میں نہ رہتا کا مطلب یہ ہے کہ عیسائی سیولائزیشن کو ختم کر دیا جاتا جنگِ بدر میں اللہ کا نام لنے والا کوئی باقی نہ رہتا کا مطلب یہ ہے کہ اسلامیک سیولائزیشن کی تباہی ہو جاتی دونوں جگہ اللہ تعالیٰ نے اس بیلنس کو قائم رکھا ہے اسی طرح کی اللہ تعالیٰ کے سٹیٹیجک سٹیک کے مثال ہمیں اس وقت بھی ملتی ہے جب قرآن پاک میں علم ترہ کیف فعال ربکا پی اصحاب الفیل کے حوالے سے واقع فیل کو بیان کیا گیا ہے کہ جہاں پہ ابراہ کا لشکر آ رہا تھا اور کوئی فورس بیچ میں نہیں تھی اس کو روکنے کے لیے اور خانہ کعبہ کی تباہی کا اندیشہ تھا اس وقت بھی اللہ تعالیٰ براہ راست ڈریکلی انٹووین کرتا ہے اور ابابیلوں کے ذریعے اس لشکر کو تباہ کر دیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے گھر کو تباہ کرنے آتا ہے دیکھیں اس بات کو بھی غور سے سمجھئے گا کہ کسی بھی تہذیب میں قائم ہونے والی حکومتیں چھوٹی بڑی ہوتی رہتی ہیں ٹوٹی رہتی ہیں تباہ ہوتی رہتی ہیں وہ تہذیب قائم رہتی ہے تہذیب دین ملت نظریات سے بنتی ہے حکومتیں جغرافی اور خاندان سے بنتی ہیں اسلامی تہذیب کے اندر سینکڑوں حکومتیں بنیں سینکڑوں خاندان آئے سینکڑوں ریاستیں قائم ہوئیں لیکن دین قائم رہا اسی طرح غیر مسلموں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے ان کے ہاں بھی بڑے بڑے حکمران آتے رہے ان کی حکومتیں تبدیل ہوتی رہیں ان کی امپائرز چھوٹی بڑی ہوتی رہیں لیکن عیسائیت یہودیت چائنیز ہندو اپنی جگہ پر قائم ہیں تو قدرتی بات ہے کہ اگر آپ تاریخ کی یہ وزڈم کو اللہ تعالی کی اس حکمت کو سمجھ جائیں کہ اس کسی بھی سٹریٹیجک تہذیب کو وہ ختم نہیں کرے گا تو پھر کسی بھی خراب ہوں کتنی بھی مایوسی تاری ہو جائے انسان کو یہ امید ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی اللہ کی طرف سے ڈریکٹ ڈیوائن انٹروینشن براہ راستے ایک روحانی دخل دیا جائے گا صورتحال کو سٹیبلائز کرنے کا اور اس کی مثالیں چودہ سو سال کی تاریخ میں ہم مسلسل دیکھتے چلے آئیں ایسے ایسے موقعوں پر جب تاریخ اندھیرے ہوا کرتے تھے جب منگولوں نے پوری عالم اسلام کو تباہ و برباد کر دیا اور کوئی فورس اسلامی ورل میں موجود نہیں تھی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تو بہت بڑی منگول فوج ہی کو مسلمان کر دیا یہ ڈیوائن ہیلپ نہیں ہے تو اور کیا تھا جب پوری امت مسلمہ میں تاریخی اور اندھیرے تھے تو ہر وقت ہر دور میں کوئی مجدد کوئی ریفارمر کوئی اللہ کا ولی کوئی جنرل کوئی درویش ایسا پیدا ہوتا رہتا ہے کہ جو امت مسلمہ کی عزت اور عابرو کی حفاظت کے لیے چٹان بن جاتا ہے یہ قدرت کا ایک ایسا مستنت قانون ہے جو چودہ سو سال میں مسلسل ہوتا رہا ہے اور کبھی ہم نے اس کو اس سنت کو ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھا اسی طرح تاریخ کے پسپنظر میں پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب مسلمانوں کے اولین قرون اولہ کے عروج کے دور قرون وستہ کے سٹیبلائزیشن سٹیبلیٹی کے دور اور آنے والے بعد میں آنے والے وقت میں پچھلے ڈھائی تین سو سال کے وقت عرصہ جو گزرائے اس میں امت کے زوال کے وقت کے بعد اب ہم جس دور میں ہیں یہ دور غیر معمولی طور پر اہمیت کا حامل ہے کہ اب مسلمانوں کے عروج کا دور شروع ہو چکا ہے اس کی سب سے بڑی نشانی علامہ اقبال کے دو خواب تھے ایک پاکستان کا بننا اور دوسرا پاکستان کا قائم رہ کر مرکز بننا کہ جو امت مسلمہ کو اکٹھا کر کر ایک مضبوط بنیاد بنائے گا ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خواہ کے کاشغر اس کا مرکز پاکستان ہے پاکستان کا بن جانا موجزہ ہے اس کا بچ جانا موجزہ ہے اس کا نیوکلئر پار ہو جانا موجزہ ہے اور اس وقت اگر آپ پورے تاریخی پس منظر میں دیکھیں تو امت مسلمہ کی آخری چٹان اور امید پاکستان ہے پاکستان کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا انشاءاللہ کیونکہ اگر پاکستان کو کچھ ہو گیا تو وہی ہوگا کہ جو بیٹل آف بدر کے بعد ہونا تھا اگر مسلمان شکست کھا جاتے تو وہی ہونا تھا وہی ہوگا اگر اللہ نہ کرے پاکستان کو نقصان پہنچا جو بیٹل آف منزکرٹ کے بعد ہونا تھا اللہ نہ کرے اگر پاکستان کو نقصان پہنچا تو پھر وہی ہوگا جو جنگ این الجالوت میں اگر مسلمانوں کو شکست ہوتی تو ہوتا اللہ کا سٹریٹیجک سٹیک انوالڈ ہے پاکستان کے ساتھ امت مسلمہ کا تمام امیدوں کا مرکز ہے اس تہذیب کی حفاظت اس پاکستان کی اوپر ڈال دی گئی ہے اتمنان رکھیے گا اللہ کے فضل سے کچھ نہیں ہونے والا اس پاکستان کو امید رکھیں اللہ تعالیٰ اس کا محافظ ہونے کے باہن ہے سب پرسرار لوگوں کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں وہ کیا ایلمنٹس ہیں جو ان لوگوں کو پرسرار بناتے ہیں کہ یہ تاریخ کے دھارے تبدیل کر دیتے ہیں تاریخیں مرتب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے انسٹرومنٹس کے طور پر استعمال کرتا ہے ہر اس وجود میں جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اسلام کی خدمت کی انسانیت پر احسان کیا اس کے تین بنیادی ایٹریبیوٹس آپ کو واضح نظر آئیں گے نمبر ایک وہ دنیا کے معاملے میں غیر معمولی جینئس ہوتے ہیں یاد رکھی گا مومن احمق نہیں ہوتا مومن بے وقوف نہیں ہو سکتا وہ دنیا کے معاملات کو اتنا خوبصورت سمجھتا ہے اس کی فراست اس کی نگاہ اس کا ویجن اس کی بصیرت ڈیوائن ہوتی ہے اتقو بفراست مومن ہو ینظر بنور اللہ مومن کی فراست سے بچو وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے سیدنا خالدن ولید سے لے کر عمر مختار تک ہم نے جتنے مجاہدین اور لوگوں کا ذکر کیا وہ تمام کے تاریخ مولی طور پر اپنے اپنے شعبوں میں جینئس ہوا کرتے تھے اور وہ کونسا ایلمنٹ ان کا ایسا تھا کہاں ان کی تربیت ہوتی ہے بہت سے آپ کو مجاہدین ایسے بھی ملتے ہیں کہ جو شاہی خاندانوں میں تربیت لے کر میدان جنگ میں تربیت لے کر اس ذمہ داری کو سنبھالتے ہیں جو اللہ ان کو دیتا ہے بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی تربیت صحیح عمر مختار کو دیکھی آپ عبدالقادر کو دیکھی یہ لوگ تو سکول ٹیچس تھے یہ کس طرح اپنی وقت کی سوپر پاور سے ٹکرا گئے یہ کس طرح اپنے وقت کی سوپر پاور کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے ان کے غیر معمولی جینئس ہونے ان کے غور و فکر ان کے تفکر ان کا تدبر یہ پہلا فنڈمنٹل ایلمنٹ ہوتا ہے اپنے دنیا کے معاملات تو خوب اچھی طرح جانتے ہیں ٹیپو سلطان جدید ٹکنالوجی اور سائنس کے حوالے سے دنیا میں اس وقت اروج پہ تھے سیدنا خالب بن ولید نے جو ملٹری سٹریٹیجی اور ٹیکٹیکس ڈیپلائی کی اس وقت کی پرشن اور رومن ایمپائر ان کے آگے آجز ہو کے رہ گئی سلطان سلاہ الدین ایوبی نے جس طرح کمبائن ویسٹن فورسز کو پروسیڈرز کو شکست دی ان کے تمام بادشاہ ملکری سر پکڑ کے بیٹھتے تھے اور سلاہ الدین ایوبی کی ملٹری سٹریٹیجی اور ٹیکٹیکس اور جرت اور دلیری اور وارفئر کو سمجھ نہیں پاتے تھے سلطان محمد فاتح نے جس طریقے سے کانسٹینٹینوپل کو انسرکل کر کے کیپچر کیا کس طرح یہ لوگ ملٹری جینئس تھے کس طرح کی آٹلری اور توپین انہوں نے بنائیں کس طرح بحری جہازوں کو گسیٹتے ہوئے خوشکی پر سے لے گئے یہ عام لوگ نہیں تھے اپنے زمانے کے سوپر جینئس غیر معمولی پڑھے لکھے تعلیمی آفتہ محذب ویجنری فراست والے صاحب نظر لوگ یہ ان کا پہلا اٹریبیوٹ ہوتا ہے جو ان کو پرسرار بناتا ہے ان غازیوں کی شخصیت کا دوسرا غیر معمولی پہلو یہ تھا کہ یہ تمام کے تمام اللہ کے دین اور شریعت پر چلنے والے لوگ تھے انہوں نے کبھی بھی اس معاملے پر کمپرمائز نہیں کیا اپنے ویلیو سسٹم اپنی اخلاقیات اپنے قوانین اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مبنی تھی چاہے آپ سیدنا خالب بن ولید کو لیں چاہے مجاہد اس پورے آرک میں آپ کو کوئی مسلمان جنرل اور کمانڈر ایسا نہیں ملتا جو شریعت کی حدود توڑنے والا ہو جس سے اللہ نے کام لیے ہیں بہت سے مسلمان بادشاہ بیچ میں آئے ہیں بہت سے حکمران آئے ہیں جو شریعت پر پابندی نہیں کرتے تھے یا کمزور تھے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے ویسے کام نہیں لیے کہ جو اللہ نے خالد تارق ٹیپو قاسم اور فاتح کے لیے مقصوص کیے ہوئے تھے جو صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی کے نصیب میں تھے ان لوگوں نے اپنے وجود پر بھی شریعت نافذ کی سادہ زندگی گزاری کیفیت یہ تھی کہ ان سے زیادہ بادشاہ وقت تو ہوتے تھے لیکن ان سے زیادہ درویش اور فقیر اپنے وقت میں پائے نہیں جاتے تھے فاتح مصر و شام سلطان صلاح الدین ایوبی کے انتقال کے وقت اتنے پیسے ان کے پاس نہیں تھے کہ ان کا کفن خریدا جا سکے ان کے دو دوستوں نے پیسے اکٹھے کر کے اپنے دوست کا کفن بنایا ان غازیوں کے ہاتھ بھی صاف ہوا کرتے تھے اور دل و نگاہ بھی پاک تھی اور یہ رول موڈلز تھے اپنی قوم کے لیے اپنی اس فوج پر جس پر یہ کمانڈ کرتے تھے یا جس قوم پر جس پر یہ حکومت کرتے تھے ان تر ایکسس آسان تھی مسکین فقیر لوگ ہوا کرتے تھے تمام طرح بادشاہی جلال اور جمال کے باوجود مسجدوں میں بیٹھتے تھے جمعے کے خطبے پڑھاتے تھے لوگوں تک رسائی تھی ان کی بیوہ یتیم مسکین آجز کمزور ان کے ہاں اپنے آپ کو محفوظ محفوظ تصور کرتے تھے مال عزت اور عبرو کو نقصان نہیں تھا عدل اور انصاف تھا کسی کی جرت نہیں تھی کہ مسلمانوں کے مال میں خیانت کر سکے مثالیں کسرت سے ہمارے پاس موجود ہیں کہ سیدنا عمر سے لے کر سیدنا خالب بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر عمر مختار تک جس کیریکٹر جس اخلاق کے یہ لوگ تھے صلاح الدین ایوبی کا کردار دیکھئے کیا مگنانومٹی کیا وجود نوے سال پہلے جب کرسیڈرز نے بیت المقدس شریف کو قبضہ کیا تو ایک ایک مسلمان بچے تک کو زبا کر دیا مسلمانوں کا خون گھوڑوں کے گھوٹنے تک جواب میں صلاح الدین نے کیا کیا ان کے نائٹس تک کو معاف کر دیا ان کی عورتوں اور بچوں کا فدیہ اپنی جیب سے ادا کرتے ہیں کوئی تاریخ انسان کوئی مثال دے سکتی ہے یہ کریکٹر کہاں سے آتا ہے یہ تعلق اللہ کے رسول سے اور شریعت پہ اس سنت پہ عمل کرنے کا شوق کہ فتح مکہ کے بعد جو حضور نے کفار مکہ کو عام معافی دی اور یہ شوق کہ سیدنا عمر نے بیت المقدس شریف کو فتح کرنے کے بعد عام معافی دی تو صلاح الدین بھی اسی سنت پہ عمل کرنا چاہتے تھے یہ کردار کہاں سے لائیں گے یہ کومن ہے مکمل طور پر اکروس دا بورڈ چودہ سو سال میں جس شخص نے امت کے لیے کام کیا ہے وہ عالی ترین کردار کے صاحب شریعت غیر معمولی دلیر و غیرت مند وجود تھے اللہ گھٹیوں سے کام نہیں کراتا اللہ سلیکٹی ایسے وجود کرتا ہے جس پر وہ خود بھی اور اس کے ملائکہ بھی ناز کرتے ہیں اور ان تمام مبارک وجودوں کا سب سے پرسرار پہلو وہ تیسرا ڈائیمنشن ہے جس کو ہم روحانیت یا سپریچول ڈائیمنشن کہتے ہیں یہ تمام غیر معمولی روحانی وجود تھے ان کی تمام تر فکر، سوچ، وجود، قلب اور ایمان کا مرکز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گہرہ روحانی تعلق تھا یا یہ بزاتے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک قریبی روحانی تعلق رکھتے تھے یا پھر ایسے لوگوں کی نگاہوں میں تھے جن کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریبی اور گہرہ تھا دیکھئے وہ تمام واقعات ہمارے سامنے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور الدین زنگی کو آ کر خود بشارت دیتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ مدینہ ایکسپیڈیشن کرو کہ جہاں پہ سلیبی مدینے میں فساد برپا کرنا چاہ رہے ہیں یہ براہ سے نور الدین زنگی کو آتی ہیں اور نور الدین زنگی برسوں اپنے نصیب پر رشک کرتے پھرتے ہیں مستی تاری رہتی ہے ان پر اس کرم کی وجہ سے کہ جو حضور نے ان پر کیا تھا تاریخ بن زیاد کو خواب میں حضور کی زیارت ہوتی ہے اور سپین فتح کرنے کی بشارت دیتی جاتی ہے سلطان محمد غوری کو نظام الدین اولیاء کی طرف سے بلائے جاتا ہے احمد شاہ عبدالی کو شاہ ولی اللہ طلب کرتے ہیں ایک بہت غیر معمولی ریلیشنشپ ہم دیکھتے ہیں اس تمام جیو پولٹکس میں سپریچول ڈائمنشن کا کہ جہاں پہ یہ جنرل اور یہ کمانڈر بزاتے خود یا تو روحانی وجود ہوتے ہیں یا روحانی وجودوں کے قبضے میں ان کی تائید کے ساتھ ان کے حکم کے تحت آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ ڈائمنشن ان کو غیر معمولی پرسرار بناتا ہے یہ وہ ڈائمنشن ہے کہ جو کبھی ظاہر ہو جاتا ہے اور کبھی ظاہر نہیں ہوتا لیکن یاد رکھئے گا ہر شخص جس نے اسلام کی خدمت کی ہے جس کو اللہ نے اپنے انسٹرمنٹ کے طور پر استعمال کیا ہے اس میں یہ سب سے زیادہ انٹینس سپریچول ڈائمنشن ہوتا ہے دیکھئے جس طرح ہم نے یہ بات کی کہ تمام جینرلز یا قائدین کے پیچھے کوئی روحانی طاقت ہوتی ہے تو تاریخ اسلام کی مثالوں میں اس کی ایک غیر معمولی مثال پاکستان بننے سے پہلے اس وقت نظر آتی ہے کہ جب ایک روحانی وجود علامہ اقبال ایک اس وقت کے مسلمان قائد محمد علی جنہ قائد عاظم کے پیچھے آ کر اپنی روحانی طائد دیتے ہیں وہ صرف فکر اور سوچ نہیں دیتے وہ ایک روحانی مدد بھی پیچھے سے دیتے ہیں علامہ اقبال کے مقام کو ہم صرف فلسفی اور شاعر کے طور پر جانتے ہیں یا تھنکر فلوسفر ان کا روحانی مقام کیا ہے یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے اور جو صاحب نظر صاحب بصیرت جانتے ہیں وہ علامہ اقبال کے اس راز سے زیادہ پردہ نہیں اٹھاتے ہیں علامہ اقبال ان شاہینوں کا ان غازیوں کا تعرف اپنی شاعری میں کراتے ہیں علامہ اقبال کو دوبارہ غور سے پڑھئے گا جا کے وہ قوم جو علامہ اقبال وہ قوم جو علامہ اقبال کی درد ان کی نصیحت ان کے نالے ان کی محبت ان کے پیار ان کے عشق کو نہ سمجھ سکے اور اس تاریخ کو نہ پڑھ سکے کہ جو علامہ اقبال اپنے کلام میں بتا رہے ہیں تو یاد رکھی گا اس قوم کا جغرافیہ تبدیل ہو جائے گا وہ بددسیب قوم ہوں گی علامہ اقبال سے بڑا توفہ اس امت مسلمہ کو بیس فی صدی کے آغاز میں جو دیا گیا اس سے بڑا توفہ دوبارہ نہیں ملا ابھی تک قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت یہ چار ناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں یا وسط افلاق میں تکبیر مسلسل یا پیوست زمین پہ تسبیح و مناجات وہ مسلک مردان خدا گاہ و خدا مست یہ مذہب ملہ و جمع دات اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہیں تجھ میں گفتار دل برانا کردار قاہرانا ایک غیر معمولی کالٹی جو لامہ اقبال اپنے شائری میں برد مومن بندہ مجاہد کی بتاتے ہیں وہ بیلنس آف کنٹریڈکشنز ہے قرآن اس کو رحمہ و بینہم و شدہ و لالکفار کے طور پر بیان کرتا ہے کہ آپس میں انتہائی رحیم اور کفار پر انتہائی شدید یہی وہ تعرف ہے جو اس عیسائی راہب نے کرایا تھا مسلمانوں کا کہ جب وہ سیدنا خالدن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج سے نکل کر جاتا ہے اور مسلمانوں کا حال اپنے بادشاہ کو بتاتا ہے رہبان باللیل فرسان بالنہار رات کے وقت دیکھو تو راہب نظر آتے ہیں لگتا ہے دنیا سے کوئی واسطہ نہیں دن میں ان سے بڑا شہسوار کوئی نہیں ہے یہ بیلنس آف کنٹریڈکشن ہر اس وجود میں لازمن ہوتا ہے جو اللہ کے انسٹرومنٹ کے طور پر کام کرتا ہے ایک اور ڈائمنشن اس وجود کی جو غیر معمولی روحانیت اس قدر اونچا مقام کہ اپنی تقدیر اپنی تاریخ خود اپنی مرضی سے لکھتے ہیں اللہ کی طرف سے انسٹرومنٹ ہو کر اتنے غیر معمولی وجود ہو جاتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے اس مقام پر بندہ مومن بندہ مجاہد کی ہاں اور نام رب اپنے فیصلے تبدیل کر دیتا ہے اس کی مرضی سے تقدیریں لکھی جاتی ہیں محمود غزنوی میدان جنگ میں جب ہارنے لگتے تھے تو جنگ چھوڑ کر سجدے میں چلے جاتے تھے اور وہاں جنگ کی بازی پلٹتی جاتی تھے یہ ایک مثال نہیں ہے سینکڑوں مثالیں مرد مومن کی ان کے اس روحانی تعلق کی کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں تقدیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کے مطابق دعا سے بدلی جا سکتی ہے اور ان مرد مومن کا ایسا تعلق اپنے اللہ سے تھا کہ اپنی تقدیریں اپنی دعاوں سے یا کسی اور کی دعاوں سے تقدیل کرا لیتے تھے علامہ اقبال کا روحانی تعلق دیکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا ان کا وہ شیر جس نے پورے ہندوستان میں لوگوں کو رولا دیا تھا اور آج بھی رولاتے ہیں وہ اس جذب اس مستی اور اس تعلق کی نشاندہ ہی کرتا ہے جو علامہ اقبال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا ایسا شیر مسلمانوں کی تاریخ میں نہیں لکھا گیا ہے تو غنی از دو عالم من فقیر روزہائی معشر عزرہائی من پذیر گر تمی بینم بینی حسابن نا گزیر از نگاہ مصطفیٰ اورا پنہا بگیر اے اللہ آپ غنی ہیں دو عالم کے بادشاہ ہیں میں فقیر ایک مسکین ایک آجز اگر آپ یہ دیکھیں کہ واقعی بہت ضروری ہے میرا حساب لینا قیامت کے دن تو خدارہ اس کو نگاہ مصطفیٰ سے چھپا کے لیجئے گا یہ وہ تعلق علامہ اقبال کا تھا رسول اللہ کے ساتھ اور یہ وہ تعلق ہے جو ان شاہینوں میں ہوتا ہے تو شاہین ہے نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گمبت پر تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں ہر مرد مومن کے ساتھ ہر بندہ مجاہد کے ساتھ یہ کومن فیکٹر ہیں یہ کومن وجود ہیں یہ کومن فورسز ہیں اور ایلیمنٹس ہیں ان کا سپریچول روحانی تعلق اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آئیے اب ہم پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں چودہ سو سال کی مسلمان تاریخ میں اب پاکستان امت مسلمہ اور اسلامی تہذیب کا امین اور نمائندہ ہے پاکستان کے حوالے سے ایک بات اور بھی کرنی بہت ضروری ہے کہ آج ہمارے ملک کو چاروں طرف سے خارجی اور داخلی خطرات لاحق ہیں دشمن مایوسی پھیلا رہا ہے ہر طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ ریاست ٹوٹنے والی ہے اس ملک کو تباہ برباد کیا جانے کے لیے سائیکلوجیکل اور انفرمیشن وارفیر کیا جا رہی ہے مایوسی پھیلائی جا رہی ہے کرپ بدکار حکمران مسلط کیے جا رہے ہیں اور داخلی طور پر مذہب اور دین کے نام پر ایسا فتنہ برپا کیا جا رہا ہے جو امت مسلمہ کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں کیا گیا ایک بات نوٹ کیجئے گا کہ چودہ سو سال کی مسلمان تاریخ میں چاہے مسلمان اروج پہ ہوں یا اپنے آپ کو سٹیبلائز کر رہے ہوں یا ان کا زوال کا دور ہوں کبھی کسی مسلمان گروہ نے یا جماعت نے اتنا فساد برپا نہیں کیا امت مسلمہ میں جتنا آج یہ مقامی دہشتگرد اسلام اور شریعت کے نام پر پاکستانی ریاست ہر بچے کو حق ہے کہ وہ اپنا بچے کسی مسلمان کرے جہے داخ دوسر فیکسل ہے نا یہ افتار کے اوقات آپ تک پیش کیے جا رہے ہیں کن لے کے تابون سے لاہور اور اس کے مدافعات میں آج افتار کا وقت چھ بچ کے انہنچاس منٹ ہے یہ افتار کے اوقات آپ تک پیش کیے گئے کن لے کے تابون سے جو اپنے آپ کو مقامی تحریک طالبان پاکستان کہتے ہیں یہ بدترین فسادی گروپ ہیں جو چودہ سو سال کی امت مسلمہ کی تاریخ میں پیدا نہیں ہوئے ان کو اچھی طرح پہچان لیجئے گا جو امت مسلمہ کی اوپر ان کو بھی چودہ سو سال کی اس تاریخ میں اور جو تمام تفصیل آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہے اس کی روشنی میں اچھی طرح پہچان لیجئے اور ان بد کردار حکمرانوں کو بھی جو کبھی میر جعفر کبھی میر صادق اور کبھی الائی بخش کی شکل میں مشیر بن کر حکومت کے اندر داخل ہو کر اندر سے حکومت کو کمزور کرتے ہیں لیکن اس بات کبھی اتمنان رکھئے کہ اللہ کے فضل اور کرم سے اس ریاست کو انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اس کو نقصان پہچانے والے خود بدنصیب اور لانتی ہوں گے اس کو نقصان پہچانے والے ابو جہل اور ابو لہب کے ساتھ ہوں گے چاہے وہ باہر کے ہوں چاہے وہ وہ مشیر ہوں میر جعفر و میر صادق کی طرح اور وہ دہشتگرد ہوں جو اسلام کے نام پر پوری ریاست میں خودکش حملے کر کے بے گناہ عورتوں مردوں بچوں کو اس طرح زبا کر رہے ہیں کہ جس کی تاریخ انسانیت میں تاریخ اسلام تو بڑی بات ہے انسانیت میں مثال نہیں ملتی اور جو اسلام کے نام پر یہ سب کچھ کر رہا ہے بے گناہ انسانوں کے ساتھ وہ اتمنان رکھے کہ اس کا انجام بھی فیرون ابو لہب اور ہلاکو کے ساتھ ہی ہوگا انشاءاللہ پاکستان کی ریاست کی حفاظت کیجئے گا یہ مسلمانوں کی آخری چٹان اور آخری امانت ہے